السلام علیکم ویوز جی ویوز کیا حال چاہ لیں دوستوں کے سب دوست ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے آج کا دن بھی خیر و آفیت سے گزر زیادہ دینہ سے ہم نکل پڑے ہیں الحمدللہ اس وقت یہ دینے کا پل جو ہے ہم اسے کروس کریں گے اور کروس کرنے کے بعد آپ کو جلم کی رستے میں جاتے ہوئے واپسی فیصلہ وہ آپ کی طرف میں جا رہا ہوں تو خوبصورت مناظر انشاءاللہ نظر آئیں گے باقی ویوز نے انجواہی تو کیا ہے شکر الحمدللہ اور ابھی کریں گے بھی آپ کو بہت خوبصورت منظر دیکھنے کو ملیں گے اللہ کے فضل سے باقی آواز کا کوئی پرابلم تو نہیں ہے وہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے آواز کا پرابلم بھی اگر یہ بھی پہاڑی ایری ہے یہ دیکھیں سارا سلسلہ شروع ہوئی ہے یہاں پر کٹنگ بھی ہو رہی ہے پہاڑیوں بھی اور اس کے علاوہ وہ جو ہے اور کلونی بغیرہ بھی بن رہی ہے ہم زیادہ تر نیچے کی طرف رہیں گے کی ویوز یہ جیٹی روڈ پہ ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہیبی ٹرافک ہے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی سائٹ پر لیفٹ آنڈ ہی بچھی رہے دل تو بہت تھا کہ کشمیر کی وادیوں میں بھی گھومو مگر نہ جانے اجازت نہ ملی سامنے دیکھیں مسجد ہے یا دربار بنا ہو رہا ہے بہت خوبصورت لیو ہے وہ بھائی کی جا رہے ہیں ون فکٹی پہ یاما گا ون ٹو فائف رہی ہے بیوز یہاں سے ہم فیوڈل لوائیں گے اور فیوڈل لوانے کے بعد ہم اپنی منزل کی طرف چلیں گے انشاءاللہ بیوز ہم بڑے احتیاط سے گاڑی چلا رہے ہیں یہاں پہ کیونکہ جیٹی روڈ پر غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور پھر اس کے بعد بیرے وہ سنیار کبو بھائی بہت محبت آلے جی نے ہے جی میرے میرے گرمی بہت ہے میرے بلاؤگنگ چی گرمی تے لگنی ہے تو بھی بہت ہے میرے ایکسیڈنٹ ہویا ہے مولا انہاں نو سلامت رکھے اللہ وکی بر لکڑیوں کا جو ہے وہ ڈرک تھا وہ گرمی دونوں ایک دوسرے میں ہیں ٹاچ تو نہیں ہوئے باقی یہ ہے کہ وہ فوٹوپاس کے اوپر آگیا ہے کسی وجہ سے ٹاکستان فلیگ زندہ بار ٹاکستان زندہ بار مارک اور بھی نظر آئے گا دیکھو زرہ کالا ہو گیا تو پچھ کھلو کھلو گیا ہمیں مافیا جی ہم نے کہا تو آنو مافیا کا ننگ جو کوئی رولا نہیں جی لن پھولو یہ جی لن پھولو یہ جی لن دریائی ہے یہ سارا توڑا ہوا ہے اللہ علم ابھی کیا مسئلہ کس وجہ سے توڑا گیا ہے یہاں صفائی کی گئی ہے اس کی منظر دیکھیں راب اس طرف مزارہ جیٹ کریں پانی اس میں نہیں ہے یہ سامنے ٹیولر کو کھلا رہا ہے پانی دیکھیں اتنا سا پانی ہے اتنا زیادہ نہیں ہے باقی ٹیولر کوٹل دیکھیں منظر موز لہور اس وقت ایک سو ستر کلومیٹر ہے موٹل تو ٹیولر ہے خوبصورت ہے باقی یہ اس کا جو اتنا سا روڑ کا حصہ تھا یہ صاف ہونا چاہیے کوشش یہ ہی کرنی چاہیے دیکھیں دیکھیں یہاں پر راشبی ہے یہ سرائے علمگیر کا علاقہ ہے دیکھیں چھوٹا سا سٹاپ ہے اگر بڑھا سٹاپ ہے فیملیز کی ویڈیو کوشش کرتے ہیں نہ آئے مگر پھر بھی یہ کہاں میں ہو جاتا ہے مستے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ہر کوئی ویڈیوز میں دولہ کو چھوانا ہے جو کچھو نظر آنے ہیں ماں جی دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں اس عمر میں بھی اتنی گرمی میں اللہ تعالیٰ ان کو تاندرسی اطاف فرمائے بٹی روڑ کے یہ نظاریں ہیں کوشش کریں گے احتیاط سے جائیں جتنا ہوسکیں شکریہ ملت کنید ملت کنید موسیقا 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 مجھے دیکھیں کیسا گنگوز بنا ہوا ہے سباہم اللہ اس طرف بھی اس سٹی آوسنگ کا دفتر ہے جی ڈیرا سلطان دیکھیں بھئی اوزرانی زارہ یہ بتا رہا ہے جی خطرناک موڑا آ رہا ہے یہ اچھی خاصی جو ہے چاہی ہے کمرہ دیکھیں کیسا پرانا منا ہوا ہے تو بندہ یہاں پہ رہتا گیا ہے جی مگر یہاں پر رہنا بڑا مشکل کا ہوں گا دیکھیں جنگل ہی ہے یہ بھی چیک کریں ساتھ میں یہ جنگل ہی ہے ساتھ یہ بھی نیشنل پا رہ گئی ہے یہ جو دیکھیں اگر پھر خطرناک موڑکا اشارہ دی رہا ہے یہ بھائی بھی کہیں جا رہے ہیں جیسے کہ ہم جا رہے ہیں باقی اگر میں سے صحیح ولوگنگ نہ ہو تو آپ میرے بھائی میں سے تعاون کیجئے گا سارے دو سپورٹ کیجئے گا انشاءاللہ آہستہ آہستہ انسان سارے کام دیتلی سے کرنے لگ جاتا ہے ہمیں ویوز اس وقت جو ہے وہ جیٹی روڑا سا ہے یہاں پہ کتا ہی نہیں ہی ہر بندہ پیچھے سے سپیڈ میں آتا ہے تو پراسنگ کرتے ہوئے ہم سے بھی مسئلہ بھان جائے تو کوئی فائدہ نہیں اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں سب کو رکھیں ساتھ میں چیک کریں یہ جنگل ہی ہے سارا یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں نیشنل پارک اس کا نام ہے ہماشا 있는데요 ہماشا موسیقی ماشاءاللہ تعمیر ہو رہی ہے اتنی پیاری ہے خاریاں میں ہم انٹرو ہو چکے ہیں اس وقت یہ پوری ہے یہ خاریاں کو ملاقا ہے ماشاءاللہ سبز جی ویوز اس وقت ہم میاں جی ہوتل کے باہر کھڑے ہیں جو جیٹی روڈ پر ہے اور ان کی دال بہت مشہور ہے دال چنہ دیسی گی میں بنی ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہاں سے ہم کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد ہم اپنا اگلا سفر سٹار کریں گے تو چلتے ہیں میاں جی ہوتل پر کھانا کھاتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ میاں جی کی دال اور سلات سات روٹی ہے اور ماشاءاللہ ہم ابھی کھانا کھائیں گے اور شکر الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ اپنی نعمت سے نوازا جیسا کہ ہم نے الحمدللہ کھانا کھا لیا ہے اور دیکھیں کسمر بیٹھے میاں جی ہوتل پر کھانا کھا رہے ہیں اور ہم بھی اپنے اگلے سفر کی طرف چلتے ہیں شکر الحمدللہ آپ کو آگے ایکسپلور کرواتے ہیں تو الحمدللہ اس وقت گجرا والا پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں گجرا والا مین سٹی کا پول ہے اور یہاں پول کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ انشاءاللہ ٹائم سے ہی میں پہنچ جاؤں گا فیصلہ باد اللہ خیر کرے گا سورج کا منظر چیک کرے گا تو ویوز چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف اسلام علی نے پوچھ لیا ہے بھائی سے اب ہم یہاں سے یوٹرن لے گے تتلے والی روڈ کی طرف اللہ خیر کرے اب ہی ہم یہاں سے یوٹرن لینے کوشش کرتے ہیں بھائی تتلے والا روڈ جانا ہے سوڑے ہو سدھے ہی تو ویوز انہوں نے بتا دی ہے جی سیدھا چلے جائیں جی تو دوستو تتلے والی روڈ کا سفر پھر سے شروع ہے اور یہ میں انشاءاللہ شیخوپورا لے کے جائے گا شیخوپورا سے پھر ہم فیصل آباد کی طرف پھر سے انشاءاللہ تلال سفر شروع ہے اللہ کے فضل سے یہ آپ نظارہ چیک کریں یہ ستتر قابے گہوں ہیں اور یہ کوٹھی دیکھیں کیسی ہیں اس طرح بھی آپ منظر دیکھیں نیرا دوستو وہ سامنے دیکھیں کوٹھی کیسی بنی ہوئی ہے اور اس طرف دیکھیں یہ چاول کی فصل یہاں پہ انہوں میں تیاری کے لیے چھوڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری کوٹھی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے لوگی ویوز روڈ اچھا ہے تھوڑا تھوڑا کام ہونے والا بھی اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ گجران والا سے ہمارش شیخ اپرا آگئے ہیں یہ شیخ اپرا کا انڈر پاس تھا یہ شیخ اپرا سٹی ہے شاہدری میں چودری والوگا ٹرام بھی گھڑا ہاں کھا کھا ہاں دے ہلا سامنے دیکھو گرا جاؤں دیکھو گرا جانتا وہاں سامنے چودریが ھائی ڈیویوڈیج ہمارے گروڈی کیسی گروڈیا اس میں سے شیخو کہam گروڈی گروڈیا اور یہ دروازہ اس کا وہ دیکھیں مجھے ٹائم کافی ہو گیا رہا تو ہو گیا جیسے میں ٹائم سے نہیں پاؤن سکا جیلم سے آ رہا تھا یہ قلعہ شیخو کا ویو ہے جو شیخو نے بنوایا تھا اس کے نام سے شیخو پورا ہے یہ قلعہ شیخو پورے میں جو موجود ہے شیخو کا قلعہ یہ اس کی ویڈی ہے ابھی تو رہا تو ہو گی ہے جس کی وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا چیک کریں اس کا مین پیش بہت بڑھا ہے معذرت چاہتا ہوں بہت لیٹ ہو گیا کچھ سے ہوتی جلدی آجا یہ شیخو کا قلعہ تھا یہ ہم دیکھنے آئے تھے مگر بہت لیٹ ہو گیا باکہ معذرت اپنے دیکھنے والے دوستوں سے منظر بہت خواب نام کی ہے اچھا بھی لگتا ہے